اسلام علیکم اور ویلکم تو خانس کچن میں ہمارے چینل پہ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں فرائیڈ کلیجی کیا ایک ریسپی ہم نے دراصل یہ ویڈیو ہم نے بنایا ہوا تھا عید کے دن پہ لیکن پھر کچھ مصروفیات آگئی تھی تو اس لئے پوسٹ نہیں کر سکتا لیکن آج سوچا کہ چلو تھوڑا سا ٹائم مل گیا تھا تو میں نے کہا چلو آج یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ہم بھی شیئر کر لیتے ہیں آپ کے پاس کے ساتھ اپنی فرائیڈ لیور کی جو ریسپی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی انگریڈینٹس اور ریسپی کی ڈیٹیلز تو انگریڈینٹس میں ہمارے ساتھ ہیں بکرائیڈ کی فریش لیور تقریباً ہاف کلو ہم نے لیا ہے اس کے ساتھ فریش چلیز گرین چلیز چاہیے ہوگی دو کلووز گارلک لے لیں دو ٹاماٹر لے لیں ریڈ چلیز ڈرائی چلیز جو ہے نا اس کو آپ کرش کر لیں چٹو میں اس کے ساتھ نمک حضب زائقہ اور وینیگر چاہیے ہوگا اور آئل چاہیے ہوگا اور ہاں یہ کورینڈر اور کومنز کا جو ون ریشو ون مکسچر تھا اس کو روست کریں اور پھر اس کو کرش کریں یہ بھی انگریڈینٹ میں سے ایک انگریڈینٹ جو میں سے بھول گیا تھا لیکن پھر بعد میں یاد آگا ہے تو اس لئے میں نے کریکشن کر دی تو پریپریریشن میں ہم پہلے جو ہے نا لیور میں ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا سر کا بھی ڈال دیں گے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ لیور جو ہے نا یہ تھوڑا سا ٹنڈر آئیز ہو جاتا ہے اور جس میں جو بیٹ آروماز ہوتی ہے نا وہ بھی چلی جاتے ہیں کیونکہ لیور کا فلیور اور اس کا جو آروماز ہوتا ہے نا ٹھیسٹ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ مرینیشن اس میں ڈالتے ہیں اور اس سے یہ صاف بھی ہو جاتا ہے تو تقریباً آپ اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے اس میں چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا یہ آپ کا پریپیرڈ لیور جو ہے نا آپ کو مل جاتا ہے اور ان دی مین وائل جو ہے نا جب آپ ٹھین فیفٹین منٹ جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے ہیں لیور کے لیے تو اس میں اپنی ساری جو آپ کا جو ویجیز ہیں جیسے ٹیماٹر اور چلیز اور گارلک اس کو آپ جو ہے نا کاٹ لیں اور تیار رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ ٹھین فیفٹین منٹ کے بعد جو ہے نا آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی کوکیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس سے بھی پانی ہٹا دیا ہے کمپلیٹلی تو آپ یہ دیکھیں سب تیاری مکمل ہو گئی ہے ابھی پین لیتے ہیں تو تقریبا ہمارا سٹوف اس کی میکسیمم ہیٹ نائن ہے تو ہم نے سیون سے سٹارٹ کی ہے تو آپ اس میں آئل ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے نا کلیجی پہلے سے ڈال دیں آپ اور اس کو جو ہے نا فرائی کرنا شروع کر دیں اب ہم نے اس کو میکسیمم ہیٹ پہ نہیں رکھی تو اس میں یہ ہوگا کہ کلیجی جو ہے نا اپنا پانی جو ہے نا چھوڑ دے گا تو یہ اس کا فرسٹ سٹیج ہے اور پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ اپنا پانی کم کرتا رہے گا تو آپ اس کو تقریبا کوئی فائف ٹو 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 سیون منٹس جو ہے نا اس کو آپ پکھا لیں ابھی تو یہ دیکھیں کافی آہم جو اس میں جو لیکوڈ تھی آہم مویسٹر وہ کم ہو گئی ہے تو اسی سٹیج پہ ابھی ہم اس میں ہم نے گارلک ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ گارلک میں میکس کر لیں اب نیکسٹ جو ہے نا ہم اس میں وہ ڈرائی چلی جو ہم نے کرش کی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے اور پھر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا آپ میکس کریں نیکسٹ اس میں ابھی ہم ڈالیں گے جو کومنز اور کورینڈر کا جو اگر آپ کو زیادہ مقدار میں اچھی نہیں لگتے تو نہ ڈالیں اور پھر اس میں جو ہے نا آپ میکس کر لیں تو جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سپائیسز اور فلیورز جو ہے نا یہ ہر ایک بندے کا اپنا انڈیویجول ٹیسٹ ہوتا ہے پیلٹ ہوتا ہے تو آپ اس جو ہے نا اپنا اپنی مقدار سے جو ہے نا آپ چلیز بھی ڈال لیں اپنی مقدار سے آپ نمک بھی ڈال دیں اور کومنز اور یہ کورینڈر اگر آپ کو زیادہ مقدار میں اچھی نہیں لگتے تو نہ ڈالیں تھوڑا مقدار میں ڈال لیں اس کے بعد جو ہے نا یہ جب تقریباً ابھی ٹین فیفٹین منٹس ہو گئے سارے یہ ٹائمنگ تو اب اس جو ہے نا لیور کو آپ جو اس کا جو لیکوڈ تھا وہ ڈرائی ہو گیا اور اس کو آپ نے جو ہے نا پین سے نکال دیں ایک سائیڈ پر رکھیں اور اسی پین میں جس میں یہ جو لیور ہم نے پرپیئر کیا تھا فرائی کیا تھا اس میں ابھی جو ہے نا وہ ہم نے ٹماٹر آئی کر دیا تو ٹماٹر جو ہے نا آپ اس کو فرائی کریں تھوڑا سا نمک اس میں ڈال لیں تھوڑا سا نمک سیادہ نہیں یعنی پورا نمک نہیں ڈالنا اس ٹیج پہ تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور اس کے اوپر سر رکھتے تاکہ یہ ٹماٹر جو ہے نرم ہو جائے تو چھے سات منٹ کے بعد جو ہے نا اب ہم اس سے دکن ہٹا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹماٹر بہت سافٹ ہو گئے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اور تھوڑا سا اور بھی فرائی کر لیں آئل میں تقریبا ایک دو منٹ کیلئے اب نیکس جو ہے نا ہم نے وہ جو ہم نے لیور فرائیڈ کیا ہوا تھا اب وہ واپس ڈال لیں اس ٹماٹر میں اور تقریبا اس کو ایک منٹ دو کے لیے جو ہے نا جس ٹرن ڈیم آراؤن اور اب نیکسٹ باری آتا ہے وہ گرین چلیز کا تو ابھی آپ گرین چلیز ڈالو اور اتنا ڈالو کہ جتنا کھا سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کا جو ہے نا وہ چلی کے ساتھ یارانا دوستان اے کی جیسا ہوتا ہے تو آپ اتنا کھاؤ جتنا آپ کھا سکتے ہو تو چلیں لیور تقریبا تیار ہو گیا ہے اور اب ساب سے آخر میں آپ نے اس میں وہ سالٹ ایڈ کرنا پہلے نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ لیور کا ایک پرنسپل ہے کہ سالٹ ہمیشہ اینڈ پہ ایڈ ہوگا تو بس یہ تیار ہے اور اب آپ جو ہے نا اس کو انجوئی کر سکتے ہیں تازہ نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ اور امید رکھتا ہوں کہ یہ سمپل ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر کوئی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں لکھتے ہیں اور اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آگیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے وہ سبسکرائب کہتے ہیں کہ وہ تامز جو آپ ہوتا ہے وہ کر دے اگر نہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی گف شپ لگے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی